جنب اگر آپ پائلز جسے ہمروائیڈ بھی کہتے ہیں یا باباسیر بھی کہتے ہیں اگر آپ اس کا شکار ہیں یا آپ کے خاندان میں آپ کی فیملی میں کوئی ایسا مریض ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کا جو علاج ہے وہ ہومیوپیتھک میں دی بیسٹ ہے اس کے لیے آپ میری مکمل ویڈیو دیکھیں تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ڈاکٹر محمد قریشی ہومیوپیتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے ہمروائیڈ یعنی پائلز اردو میں اسے باباسیر کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا یہ ہوتی کیوں ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ وہ لوگ جو فائبر کا استعمال کم کرتے ہیں گوشت خور ہیں یا زیادہ سٹنگ ہے یا وہ نوجوان جو موٹر سیکل استعمال کرتے ہیں تو بعض قاتل گرمیوں کے خاص طور پر موسم میں موٹر سیکل اگر دوب میں کھڑی ہے تو وہ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے تو مطلب آپ نے منزل کی طرف چلے جاتے ہیں وہ اس قدر گرم ہوتی ہے یا وہ لوگ جو ڈرائیور ازرات ہیں جن کا جو سیٹ ہے اس کے نیچے انجن ہے اور وہ ہیٹ جو ہے ان کو مسلسل پہنچ رہی ہے اس کی دو وجوہات ہیں یہ کیسے طریقے جو ہیں ایک تو ہے کہ انس کے اندر جو وینز ہیں ان کی سویلنگ ہو جاتی ہے یعنی سوزش ہو جاتی ہے موٹی ہو جاتی ہے تو یہ انٹرنل ہیمروائٹ کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے کہ جو آوٹر سائٹ پہ یعنی ریکٹم کے باہر تو وہ عام جو زبان میں آپ لوگ جو نام لیتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں مسے بن جانے یہ مسے کوئی خاص چیز نہیں ہے یہ اندر سے ہی باہر آئے چیز کو ہم مسے بولتے ہیں بسیکلی یہ جیسے ویریکوز ڈیزیز ہے جو پنڈلیوں پہ ہو جاتی ہے وہ لوگ جو زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں تو ان کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ موٹی موٹی نظر آتی ہیں اسی طرح ہی وہ پھول کے تو باہر آ جاتی ہیں اس کو ہم مسے بولتے ہیں ایلوپینتھک میں تو اس کا علاج جو ہے وہ آپریشن ہے لیکن یہ خوشکسمیت ہی ہے یا ہم جو اس جدید دور میں ہومیپینتھک جو سائنس ہے اس میں اس کا علاج موجود ہے اور اس میں آپریشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور علاج بھی جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے جتنی مرضی پرانی ہو دس سال پندرہ سال یا جتنی بھی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو جو ویورز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں میری بات سن رہے ہیں اور بابا سیر یعنی پائلز کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس سے بچنا کیسے ہے جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں پائلز نہیں ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں انہیں بھی یعنی پائلز نہ ہو یا اس مرض میں مبتلا نہ ہو تو بہت آسان بات ہے ایک تو جناب پانی جو ہے وہ آپ نے زیادہ پینا ہے پاکستان میں تو ویسے ہی آٹھ مینے گرمی کا ٹرنیور ہوتا ہے تو آپ کم از کم دس بارہ پندرہ گلاس پانی کے پیا کریں لیکن یہ پانی جو ہے یہ کھانے کے ساتھ نہیں پینا کھانے سے یادہ گھنٹہ پہلے پی سکتے ہیں کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پی سکتے ہیں سارا دن پی سکتے ہیں اور جو بھی آپ خوراک کھائیں تو اس میں فائبر ہونا چاہیے فائبر کیا چیز ہے جیسے ہم چپاتی کھاتے ہیں تو اس میں بھی فائبر ہے تو جب ہم سبزیاں لیتے ہیں تو اس میں بھی فائبر ہے تو اگر ہم سپورٹ لینی چاہتے ہیں فائبر کی تو چھلکہ سب گول سے تو بہترین چیزیں کوئی نہیں یہ تو بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں چھلکہ سب گول نوازہ ہوا ہے اس سے نوازہ ہوا ہے جب آپ چھلکہ سب گول صبح کھاتے ہیں ایک گلاس پانی میں تو آموں کے آم گھٹرین کو دام مہنگا بھی کوئی نہیں ہے ایک چمج پانی میں ڈالا پی لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے میدے کے آنتوں کے مسائل حل ہو جائیں تو چھلکہ سب گول بھی لیا جا سکتا ہے آپ جو سبزیاں ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سیلڈ کی شکل میں لے سکتے ہیں ڈالیں کھائیں گوشت سے بھی منع نہیں ہے لیکن گوشت وہ کھائیں جس میں سبزی ڈالی ہو وہ زیادہ بہتر رہے گا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں فائبر مجود ہوتا ہے تو انسان اس سے بچ جاتا ہے جو نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں تو جب آپ کی موٹر سیکل کسی وجہ سے بائک جو ہے وہ دھوب میں کھڑی کرنی پڑ گئی وہاں چھاؤ ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس پانی کی بوتل ہونی چاہیے تو وہ سیٹ کے اوپر اس کو ڈال کے پانی تاکہ وہ تھوڑا سا کول ہو جائے تھوڑا سا بیتر ہو جائے تو جو ڈرائیورز رات جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کی جو وینز چلا رہے ہیں یا کوئی اور کمرشل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو نیچے انجن ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک عدد ٹائر یہ سکوٹر کا یا ایسے چھوٹا ٹائر وہ رکھ کے بیٹھ جائیں اس سے یہ ہے کہ وہ ڈریکٹ ہیٹ سے بچ جائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو دوسرا رہ گیا کہ اب ہم نے علاج کیسے کرنا ہے علاج سے پہلے میں علامتیں بتا دوں کہ جن لوگوں کو پائلز ہوتی ہے انہیں خارج بھی ہوتی ہے ریکٹر میں اور وہاں پین بھی ہوتی ہے اور جلن بھی ہوتی ہے اور یہ جلن کافی زیادہ ہوتی ہے پین جو ہے یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ بھی نہیں سکتا تو ان چیزوں یہ علامتیں ہیں تو اس کا علاج جو ہے جو میں نے آپ کو ویسے بتایا ہے وہ چیزیں کریں جو ان کو ہو چکی ہے وہ بھی پانی زیادہ پیئیں اور فائبر والی جو ہے خوراک وہ زیادہ لیں گرم چیزوں سے آوائٹ کریں تو جناب تھنڈی جو چیزیں ہیں جیسے آج کا جو موسم ہے گرمیوں میں تربوز وفر ہے آپ بڑے کچھ نصیب ہیں کہ آپ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پھل فروٹ جو ہے وہ ٹھیلوں پہ ریڈیوں پہ مل رہا ہے دنیا میں ایسے نہیں ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پھل بلکل مہنگا نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیلے جو ہیں وہ ڈیڑھ سو روپے درجن والے کھانے ہیں اگر آپ پچاس ساٹھ والے بھی کھالیں تو سیم ہی ہیں تو ایسے دوسرا پھل بھی جو ہے وہ بھی آپ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے بچ سکتے ہیں ایک بڑی خوبصورت اور بات یہ کھیرہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست چیز بنائی ہے کہ اس میں پانی کی مقدار بڑی زیادہ ہے جن لوگوں کو پائلز ہے انہیں چاہیے کہ وہ کھیرہ جو ہے وہ مسلسل ڈیلیر کم از کم دو کھیرے کھائیں تو پانی کا استعمال زیادہ کریں تو ہومی پیتھک ادویات ایسی اب موجود ہیں کہ جس کے استعمال سے آپ اس مرز سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں مرز چاہے جتنا بھی لمبا ہو کتنا بھی پرانہ ہو لیکن آپ سے میرا پرامیز ہے کہ یہ کام جو ہے ایک ڈیرھ ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے اب اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مرم ڈاڑ پی کے ان سے رابطہ کر کے تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں آن لائن بھی آ سکتے ہیں کلینک میں بھی آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہوگا بہت شکریہ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں